السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک تھاک ہوں گے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں میری تو عید کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس دفعہ میں نے ٹائم سے پہلے ہی تیاریاں جو ہے وہ مکمل کرنی ہے کیونکہ شاید اس دفعہ ہم لوگ عید پہ گاؤں جائیں تو پھر اسی حساب سے ہم لوگ جو ہے تیاری جلدی لی کر رہے ہیں تاکہ اگر جانا ہے تو پھر اینڈ ٹائم پہ پھر یہ نہ ہو کے تیاری نہ ہو اس وجہ سے جلدی تیاری کر رہے ہیں کپڑے لے کے ٹیلر کو دیتی ہیں سینے کے لیے اور میں اس دفعہ عید کی شاپنگ نہیں دکھاؤں گی کیونکہ میں دکھاتی ہوں تو کافی لوگوں کو پھر اتراز بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نہیں دکھاؤں گی بس انہی میں سے کوئی لے لیے ہیں ابھی آپ لوگوں کی ڈیوانڈ آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق آج میں بات کرنے والی ہوں ویڈیو میں سابرا اور جاوید انگل کے بارے میں کیونکہ ان کی ایک ویڈیو میں میں نے دیکھی ہے اور مجھے کافی دنوں سے میری جو سبسکرائبر ہیں وہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ اب کافی دن ہو گئے ہیں اور اب آپ ویڈیو بنا دیں تو پھر زیادہ انتظار کروانا مجھے بھی نہیں اچھا لگتا تو پھر میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق سابرا اور جاوید انگل کے لیے کچھ میں اپنے خیالات کا اظہار کر ہی دیتی ہوں ویڈیو کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق بنائی گئی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ دیکھوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلی لائک کر دیں اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ رافیا مزر پینٹنگ والا جو میرا ایک نیو چینل ہے اس پہ بھی میں روز ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں اور این ٹائم پہ وائی صبر کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے چینل جی ڈور اوپن کر کے میں آ گئی ہوں بیل وجہ تھی شاید آپ لوگوں کو کواس آئی ہوگی تو میں بات کر رہ جو میرا جو نیا چینل ہے نیو چینل ہے رافیا مزر پینٹنگ والا اس پہ بھی روز ویڈیوز آ رہی ہیں تو شورٹ ویڈیو ہوتی ہے تیس سیکنڈ کی یا چالیس سیکنڈ کی تو اس چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور اب ہم بات کرتے ہیں خوش فہمیوں سے بھرے ہوئے ڈرم کی جو کہ ہیں ہمارے جعوید مامون کیونکہ وہ آج کل خوش فہمیوں سے بھرا ہوئے ڈرم جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں سابرا عام جو ہے وہ اٹھا کے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے چھلکے اتا رہی تھی تو وہ اس ویڈیو کی میں بات کریں ہوں کل میرے خیال سے انہوں نے اپلوڈ کی تھی تو اس میں وہ خوش فہمیوں سے بھرا ہوئے جو ڈرم ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچے ہیں کہ ہم جیسے یوٹیوبر بھی کبھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اور وہ کام گونس ہے وہ جناب عام کو جو توڑ کے اس کو وہ لگا کے رکھتے ہیں نا پال لگا کے دم لگا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ پک جائیں تو یہ کام انہوں نے کی ہے اور ان کا خیال ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اتنے بڑے یوٹیوبر وہ بھی اس طرح کا کام چھوٹا کام یہ کر سکتے ہیں مدب عام کو پال لگا کے رکھ سکتے ہیں مدب ایسے چھوٹے مٹے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے یوٹیوبر کر سکتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ بات مجھے ان کی سن کے مجھے اتنی حسی آئی مدب اگر آپ لوگ گاؤں میں رہنے والے آپ لوگ اگر اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہماری سوچ کیا ہے کیا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں آپ بڑے یوٹیوبر ہیں آپ جو ہے نا انگلیش بولتے ہیں آپ کو تو کسی چیز کا پتہ ہی ہماری سوچ تو بالکل بھی یہ نہیں تھی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ سابرہ سارا دن جو ہے وہ سوفے پہ کیونکہ آپ لوگ سوفہ کہتے ہیں نا تو سوفے پہ سابرہ سارا دن بیٹھی رہتی ہے اور وہ آرڈر چلاتی رہتی ہے اس کے آگے پیچھے جو ہے خادم خادمائیں جو ہیں وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں ہم نے نہیں کبھی سوچا کہ آپ جیسے یوٹیوبر بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں یہاں پہ تو مجھے آپ کے وہ وٹس یاد آ رہے ہیں جو آپ نے کبھی بولے تھے کہ this is very difficult اور اتنے difficult کام آپ لوگ کر سکتے ہیں ہماری تو سوچ ہی آپ لوگوں نے دبدیل کر دی ہم تو یوٹیوبر کو کچھ اور سمجھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے ہوں گے اور جناب ابھی ہم بات کرتے ہیں ان انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان کو بھیک اور انکم امداد اور تھوڑا سا ملدب روکڑا شوکڑا پیسش ایسے جو ہیں وہ باہر سے مل جائیں بہت کوشش کی انہوں نے انہوں نے ان کی جو پیاری پیاری چوکے والی سسٹرز ہیں ان کو سنوایا کہ ہمیں ملدب کوئی نہ کوئی ہیلپ بھی کر رہے تو آپ تو ہم سے رابطے میں ہیں آپ کیوں نہیں کر رہی بہت سنوایا انہوں نے لیکن ان کو کسی نے ابھی تک مو نہیں لگایا تو اسی وجہ سے سریف اور سریف اسی وجہ سے انہوں نے کل ایک ویڈیو بنائی بڑی محنت اور مشکت کر کے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے دکھایا اپنا کچن دکھایا اوپر سے ٹوٹا ہوا اور ٹوٹا پھوٹا گھر دکھایا جو کہ ابھی یہ لوگ بنوا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے بار بار امداد مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بار بار یہ جتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے ہم اتنا ہی ابھی گ دکھر بنوائیں گے اس کے بعد ہم کام روک دیں گے بار بار یہ جتایا جا رہا ہے تو مامو آپ نے تو بڑی اپنی حیثیت بتائی تھی جب آپ سابرا کو لے کر آئے تھے تو آپ نے ویڈیوز بنائی تھی آپ نے بڑی اپنی حیثیت بتائی تھی کہ ہم بڑے ذمہ دار تو گئے اور ہم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہے ہمارا تعلق جائے وہ کھاتے پیتے خاندان سے ہے کیونکہ ان دنوں میں سکندر بھائی لوگوں نے آپ پہ موٹر سائیکل سے پیٹرول چوری کرنے کا الزام لگ کہ آپ اپنے ابو کی موٹر سائیکل میں سے پیٹرول چوری کرتے ہیں تو ان دنوں میں مہترم مامو نے جو ہے ایک بیان نشر کیا تھا ایک تقریر جو ہے وہ نشر کی تھی جس کا لبے لباب تھا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں ہم لوگ اچھی حیثیت والے لوگ ہیں اور میں سابرا کو بہت زیادہ خوش رکھ سکتا ہوں اور میں سابرا کو دنیا کی ساری خوشیاں لاکے دے سکتا ہوں میں سابرا کو سابرا کے اپنے پیسوں میں سے ایک کوٹھی بنوایا دوں گا گھر تو آپ بنوا کے دے رہے ہیں وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اپنے پیسوں سے آپ گھر تو اس کو بنوا کے دے رہے ہیں لیکن اس کی علاوہ اور آپ نے کیا کی ہے سابرا کے لیے گھر میں راشن کے لیے پیسے آپ سابرا سے لیتے ہیں اور بات آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کبھی آپ لوگ کو نے سوچا ہے کہ ہم جیسے یوٹیوبر بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اس طرح کا چھوٹا کام کبھی کر سکتے ہیں ہم جیسے بڑے یوٹیوبر تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ان جیسے ی سوری گھر سے بھاگنے کے فوراں بعد دبائی چلے جاتے ہیں اور سیٹی والے بڑے بڑے یوٹیوبرز کی طرح یہ لوگ ان کا رہن سہن ہے تو آپ لوگوں نے بتانے ہیں کہ آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا سوچیں کہ کیا یہ عام توڑ کے اسے پال لگا کے رکھ سکتے ہیں آپ ان کے بارے میں جو بھی سوچ ہے آپ کی وہ بتائیے گا ضرور اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا سوچیں لیکن بتائیے گا ضرور اور یہاں میں مجھے ایک اور بھی بات یاد آگئی ویڈیو کو انڈ کرنے والی تھی لیک کہ میں نے مجھے مطلب کسی نے بتائی ہے کہ ان کا سوڑی سمناویا کا جو چینل نہیں ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے انہوں نے کچھ کیا ہیں انہوں نے کچھ کروائے ہیں اور ایک سے کہا نام کا صamiliar یا کیاری شاید انہوں نے کروائے ہیں کوئی بلب لوگ مجھے اس طرح سے کہہ رہے تھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کروا سکتے اگر انہوں نے یہ کچھ کروا سکتے ہوتے تو سب سے پہلے میرا گزل کا سونو کی دنیا ان کا ہم سب کے چینل یہ بند کروا دیتے کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں وہ ان کا جو چینل امنٹائز نہیں ہوا شاید اس میں کوئی اور وجہ ہوگی بعض اوقات ایڈسن میں یا مدد کسی اور سیٹک میں مسئلے ہو جاتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں ہونے دیا اگر ان کا بس چلتا نا تو ان کے ویڈیج میں کسی اور کا چینل منٹائز نہیں ہوتا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شیزہ کیانی جو ہے وہ اور بھی آپ کا بھی چینل جو ہے وہ اڑا کے والی ہے تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جلدی کریں اس میں دیر کس بات کی کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے ایسا ہو تو کتنے ہم لوگ کی چینل دوسرے کے اڑا دیں اور سب سے بڑی اور اہم بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا میرے چینل پر کتنی دفعہ اور کتنے لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیے آپ لوگوں کو جو بھی میرے پرانے سبسکرائب بنے ہیں سب کو پتا ہے ایک ٹائم پر تین سٹرائک کس نہ کیے اس چینل نے اور روزانہ کی بنیادوں پر کتنی ریپورٹیں لوگ مارتے ہیں کچھ بھی کر لو جب تک اللہ تعالی کی مرضی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جو زور لگاتے ہیں نگانے جتنا پتا ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ چیزیں اور بھی زیادہ ہمیں چارج کرتی ہیں کیونکہ وقتی طور پر ہمیں مزید غصہ آتا ہے کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ٹینشن ہوتی ہے غصہ آتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ یار ہماری محنت ضائع ہو رہی ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور لوگ اس طرح سے مطلب اسٹرائک مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مزہ آتا ہے مزہ اس چیز کا آتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ بھی مقابلے بازی ہو رہی ہیں مطلب ہم ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ ہمارے خلاف ایکشن دے رہے ہیں ہمارے چینل پر اسٹرائک مار رہے ہیں مزہ آتا ہے پھر اصل مزہ آتا ہے ویڈیو بنانے کا لیکن جب کوئی اس طرح کرے کہ جیسے مہویش صاحبہ نے کیا تھا کہ اسٹرائک بھی ہمیں کی تھی اور اس کے بعد رو بھی رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب ایک کمزور انسان کی طرح کہ خودی سارا کچھ کر کے پھر خودی روتی تھی اور خودی ویڈیوز بناتی تھی خودی سب کچھ مطلب یہ کہ اگر آپ کے اوپر رییکشن ویڈیوز بن رہی ہیں تو آپ اس کا جواب دیں آپ مقابلہ کریں یہ اس طرح سے بزدلوں کی طرح نہیں کہ آپ جواب دینے کی بجائے ان کو اسٹرائک بھی دے دیں اور اس کے بعد عورت کارڈ بھی کھیلیں کہ ہم مظلوم ہیں ہم گریب ہیں ہم یہ وہ خیر بات میں نے شروع کہاں سے کی تھی کہ کوئی بھی اسٹرائک کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگار سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہمارے چینل کو اس طرح کر دیں گے اس طرح کر دیں گے اور اگر آپ کو زیادہ مسئلہ بھی ہے کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو خطرہ ہے اور وہ ختم ہو جائے گا اٹھ جائے گا تو آپ لوگ میرا دوسرا چینل جو ہے پینٹنگ والا اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں رافیہ مظر جو پینٹنگ جس کا نام ہے اس کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں اور آج کل بھی ویوز بہت زیادہ کام آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ لوگ خود بخود سمجھا کریں کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی چینل میں کوئی پرابلم ہے اس وجہ سے ویوز بہت زیادہ کام آ رہے ہیں تو آپ لوگ جس ویڈیو پر کم ویوز اس کو بھی دیکھ لیا کریں تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگ بولنا ہونا شروع ہو جائیں اس وجہ سے میں ویڈیو کنی پر اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور انشاءاللہ جب ہم لوگ گاؤں چاہیں گے بہت اچھے چا ویڈیو کو بھلوگ سانے والے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ و لاؤں میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ